ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں وزیراعظم کی معاون خصوصی اور فردوس آشی قوان اور وفاقی وزیر غلام صدر خان کی معافی قبول کرتے ہوئے شو کاؤز نوٹس واپس لے لیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ نے معاون خصوصی فردوس آشی قوان اور وفاقی وزیر غلام صدر خان کی خراف روہین عدالت کیس کی سمات کی جس کرسل میں فردوس آشی قوان اور غلام صدر عدالت میں پیش ہوئے درانے سمات جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ آپ دونوں ذمہ دار پوزیشن پر ریاست کے بڑے عہدے پر وفاقی کابینہ کے ارکان لی ہیں میں ایک چیز کی تاریف کروں گا کہ غلام صدر خان نے کہا کہ ان کا بیان سیاسی تھا تصمیم کرتا ہوں کہ عدلیہ سمیت کو جی پرفیکٹ نہیں جس جاست کے لیے لوگوں کا اداروں سے اعتماد اٹھنا نقصان دی ہے جسٹس نے مزید کہا کہ توہینی عدالت کا نوکتی چاری کرنا اچھا نہیں لگتا لیکن آپ نے جو بھی کہا وہ کرمیرل توہینی عدالت ہے اس کے باوجود عدالت توہینی عدالت کے شوکوس نورٹسز واپس لے رہی ہے